روزہ افطار کروانا اردگرد دوسرے مسلمانوں کو روزہ کھلوانا اور روزہ کشائی کا بھی تاقید بھی کی گئی ہے اس کا عجر بھی دیا گیا آپ صلاح ویسے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر عجر دے دیا جاتا ہے اور روزہ دار کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی مطلب یہ نا نا ہوں کہ ہمیں کوئی کہے میں تمہارا افطار کرواؤں گا تو میں ڈار ہو جی یہ تمہیں راجر لے جائے گا نہیں افطار کرانے والے کو بھی ہے اور افطار روزہ رکھنے والے کو تو بہر کیفی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی کہ جب کوئی روزہ افطار کروائے تو روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور لیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور پرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو افطار کرنے والے کو دعا اور افطار کرنے کے لئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اپنے گھر مدو کیا جائے یا ان کو بروقت پہلے بتا کہ ان کے گھر بھی کیا مرتوام وہ کھانے کا بندوست کیا جا سکتے اور اس میں بہرحال اپنے وہ ہمسائے جن کے پاس کھانے کی کمی ہیں ان کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے اپنے دستر خان بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جا اور اس کا ہمسائے اب بھوکا رہے اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں ایک جگہ یہ بھی نشان دے گی کہ ہمسائے چالیس گھر تک ہیں تو لہٰذا اپنے ارد کے جو کمزور اور جو مالی طور پر تنگ دست ہمسائے ہیں ان کی افطار کا بندوست کروانا کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی بندے سے سوال کریں گے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں اللہ پھر اسے جنت کے میووں میں سے کھلائیں گے تو لہٰذا افطار والوں کو افطار کرنا پھر بہت زیادہ ڈبل ٹپل اجر کا ذریعہ بنتا ہے